اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم فلوئیم ٹرانسپورٹ کے بارے میں سٹڈی کریں گے فلوئیم جاہاں یہ عام طور پر اورگینک سالیوٹس یعنی کہ شگر وغیرہ کی ٹرانسپورٹ کے اندر انوالو ہوتی ہے یہ سپیشل ٹیشو ہے جو واسکولر ٹیشو کے واسکولر بندل کے باہر کی طرف موجود ہوتا ہے اگر آپ سٹیم کا کروس سیکشن لیں تو یہ یہاں پہ آپ کو جو ہے زائلم اور فلوئیم کا بندل نظر آرہا ہے یہ پنک کلر کی جو ہے یہ زائلم ہے اور بلو کلر کا جو ریجن ہے یہ فلوئیم ہے اب زائلم جو ہے اس کے بارے میں ہم پہلے سٹڈی کر چکے ہیں کہ زائلم کا مین پاپس جو ہے وہ یہ جڑوں سے پانی اور منرلز وغیرہ کو ابزوب کر کے پلانٹ کے باقی پارٹس تک پہنچانا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں فلوئیم کا کام جو ہے یہ کاربو ہائیڈریٹس کی ٹرانسپورٹ ہے اور یہ جو کاربو ہائیڈریٹس کی ٹرانسپورٹ ہے یہ بائی ڈیریکشنل ہوتی ہے یعنی کہ لور پارٹس سے ہائر پارٹس کی طرف بھی اور ایریل پارٹس سے روٹس وغیرہ کی طرف بھی شگرز کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ فلوئیم کے تھرو ہوتی ہے فلوئیم کے اندر کئی سپیشل قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اندر سیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ سپیشلائزڈ سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم سیو ایلیمنٹس کہتے ہیں اور یہ لمبی لمبی سی ٹیوبز بناتے ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے سائیڈز پہ یعنی کہ یہ ٹاپ پہ اور باٹم پہ ایک جالی نوما سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر کافی بڑے بڑے سے سراغ ہوتے ہیں اور اس کو ہم سیو پلیٹ کہتے ہیں سیو کا لفظی مطلب بھی جالی ہوتا ہے تو اس کے علاوہ سیو ایلیمنٹس کے ساتھ سپیشل سیلز لگے ہوتے ہیں جن کو ہم کمپینین سیلز کہتے ہیں اس کے علاوہ فلویم کے اندر پیرنکائمہ سیلز موجود ہوتے ہیں فائبرز موجود ہوتے ہیں اور لیٹیکس کنٹیننگ سیلز ہوتے ہیں سیو ٹیوبز جو ہیں یہ کافی سپیشل قسم کے سیلز ہیں ان کے اندر جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ سپیشلائزڈ ریجن ہوتا ہے اس کے بارڈر کے اوپر ایک جالی نوما سٹرکچر موجود ہوتا ہے جس کو ہم سیو ایریا کہتے ہیں اور یہ پورٹس کے ذریعے سے دوسرے سیو ایلیمنٹس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ان پورٹس کے درہو جو ہے مٹیریل کی سیپ کی ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے سیلز جو ہیں وہ لانگیچیوڈنلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر تقریباً سائٹو پلازم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ہے ہر سیو ایلیمنٹس کے ساتھ کم سے کم ایک کمپینین سیل لازمی موجود ہوتا ہے اور یہ کمپینین سیل اور سیو ایلیمنٹس کے درمیان میں پلازمو ڈیس میٹا ہوتے ہیں جن کے درہو ایٹی پی اور پروٹینز وغیرہ کی ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے اور یہ کمپینین سیل جو ہیں یہ ایکچلی سیو ایلیمنٹس کے اندر شوگرز کی ٹرانسپورٹ میں لوڈنگ میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی کہ یہ شوگرز کولیکٹ کر کے سیو ایلیمنٹس کے اندر بھرتے ہیں جہاں پہ پھر ان کی ٹرانسپورٹ شروع ہوتی ہے اب یہ فلویم کی جو ٹرانسپورٹ ہے یہ بائی ڈیریکشنل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ دونوں ڈیریکشنز میں موو کرتی ہیں جس جگہ سے شوگرز جہاں پہ اسے سنتسائز کر کے اور ٹرانسپورٹ کے لیے بھیجی جاتی ہیں اس کو ہم سورس کہتے ہیں یعنی کہ ایریا آف سپلائی جو ہے یہ سورس کہلاتا ہے مثال کے طور پہ لیوز جو ہیں وہ نارملی کیونکہ ان کے اندر شوگرز سنتسائز ہوتی ہیں فوٹو سنسیز کا دوران میں تو جو ایکسیس شوگر ہوتی ہے وہ موو کرتی ہے اس کی ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے فلویم کے طرح تو اس وجہ سے لیز جو ہیں وہاں طور پہ سورس ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں بعض کیسز میں سٹورج کے جو آرگنز ہیں فوڈ سٹور کرنے والے جو آرگنز ہیں مثلا جڑے ہیں ٹیوبرز ہیں یا اور کوئی دوسرا ایسا آرگن ہے تو اس کے اندر جہاں پہ فوڈ سٹور کی جاتی ہے تو وہ بھی سورس کے طور پہ کام کر سکتے ہیں سپیشل کنڈیشنز کے اندر اس کے مقابلے میں جس جگہ پہ جو سنتسائز شوگرز ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے سٹورج کے لیے یا میٹابولزم کے لیے اس جگہ کو اس آرگن کو ہم سنک کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو ایک سٹرابری پلانٹ دکھایا گیا ہے تو سٹرابری پلانٹ کے اندر لیوز جو ہیں وہ سن لائٹ کی موجودگی میں سکروز بناتے ہیں اور یہ سکروز جو ہے یہ موو کرتی ہے فلو ایم کے تھو اور یہ پہنچتی ہے سٹرابری کے اندر اور یہ سٹرابری کے اندر یہ سٹور ہوتی ہے اور سٹرابری کا سائز اس کی وجہ سے گروہ کرتا جاتا ہے اس کے علاوہ بعض پلانٹ کے اندر ایکسیس فوڈ جو ہے وہ روٹس کے اندر سٹور کی جاتی ہے یا ان جنرل روٹس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی فوڈ خود سنتسائز نہیں کر سکتی تو ان کو زندہ رہنے کے لئے بھی فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے روٹس جو ہیں وہ تقریبا ہمیشہ ہی سنکھ کے طور پر کام کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ لیوز نئے بنے ہیں اور وہ بھی گروہ کر رہے ہیں اور ان کے اندر گرین پگمنٹ اتنا نہیں بنا کہ وہ اپنی خورا خود تیار کر سکیں تو وہ لیوز بھی سنکھ کا کام کریں گے اس کے علاوہ فروڈ جو ہے سنکھ کا کام کرتا ہے یا جڑوں کے اندر اگر آلو غیرہ کی فصل ہے تو اس میں ٹیوبرز بنتے ہیں جو آلو ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ سنکھ کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ سٹیم جب گروہ کر رہا ہوتا ہے گرین کلر کا نہیں ہوتا تو اس وقت اس گروہنگ سٹیم کو جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ بھی فروہیم کے طرح پتوں سے اس کو فوڈ پہنچتی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بائی اینیل پلانٹس کا کیس جو ہے یہ ذرا سپیشل ہے کہ بائی اینیل پلانٹس مثال کے طور پر یہ گاجریں ہیں یا چکندر ہیں تو یہ اپنا لائف سائیکل جو ہے یہ ٹو ایئرز کے اندر کمپلیٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو ہم بائی اینیل کہتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سال جب پلانٹ آپ بیج آپ نے مٹی کے اندر ڈالا ہے تو پروسس یہ ہوتا ہے کہ لیوز غیرہ بنتے ہیں اور پھر لیوز فوڈ سنتسائز کرتے ہیں اور یہ فوڈ فلوئیم کے ذریعے سے موو کر کے روٹس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے روٹ موٹی ہو کے آپ کو گاجر یا چکندر کی فارم میں یا مولی کی فارم میں شلغم کی فارم میں آپ کو نظر آتی ہے پھر اس کے بعد جب ایک سال گزر جاتا ہے تو اگلے سال یہ چکندر سے یا گاجر کے اندر جو فوڈ سٹور ہوئی ہوتی ہے یہ واپس موو کرتی ہے لیوز کے اندر اور وہاں پہ پھر یہ جو ہے فلاورز بنانے میں اور سیڈز پروڈیوز کرنے میں یہ فوڈ جو ہے سٹورڈ فوڈ ہیلپ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سیزن میں لیوز جو ہیں وہ سورس کا کام کرتے ہیں اور وہاں سے فوڈ بن کے آتی ہے اور یہ روٹ کے اندر سٹور ہوتی ہے تو روٹ جو ہے وہ سنکھ کا کام کر رہی ہے لیکن سیکنڈ یئر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ روٹ سے فوڈ جو پرپیرڈ فوڈ سٹور ہوا ہوا تھا وہ موو کرنا شروع کرتا ہے تو اب روٹ جو ہے وہ سورس بن گئی ہے اور لیوز یا فلاورز جو ہیں وہ سنکھ کا کام کر رہے ہیں کہ فوڈ موو کر رہی ہے روٹ سے واپس لیوز کی طرف یا فلاورز کی طرف تو اس وجہ سے اب یہ لیوز یا فلاورز سنکھ ہیں اور روٹ سورس بن گئی ہے فلویم کی ٹرانسپورٹ کو سٹڈی کرنے کے لیے جو ارلی ایکسپیرمنٹس تھے وہ کیے گئے تھے ایفڈز کے اوپر ایفڈز جو ہیں یہ سیپ سیکنگ انسیکٹس ہوتے ہیں فلویم فیڈرز ہیں فلویم کے اندر جو جوس بھرا ہوتا ہے سیپ بھرا ہوتا ہے یہ ان کو سک کرتے ہیں ان کے ماؤت پارٹس جو ہیں سپیشل سکنگ ماؤت پارٹس ہوتے ہیں جن کو ہم سٹائلٹ کہتے ہیں یہ ایک لمبی سی سونڈ نوما سٹرکچر ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سونڈ جو ہے یہ اپنے پلانٹ جو ہوس پلانٹ ہے اس کے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے اور اس کے فلویم تک یہ پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے سیپ ٹیوب سے یہ ڈائریکٹلی فلویم کو سک کر کے اور اس کو ایزے فوڈ یوز کرتے ہیں اب جو سیپ ٹیوب کے اندر پریشر جنریٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس پریشر کی وجہ سے یہ سیپ جو ہے وہ ایفڈ کے ڈائیجیسٹل ٹریک تک آ جاتا ہے آٹومیٹکلی اور پھر اینیمل کے پوسٹیریئر اینڈ سے ایدس سے ایک چھوٹی سی ڈراب کی فارم میں یہ جو ہے باہر نکل آتا ہے جس کو ہم ہنی ڈیو کہتے ہیں اس ہنی ڈیو کی کمپوزیشن کیمیکل کمپوزیشن ہم سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم نے پتہ لگایا کہ فلویم کے اندر ایکچولی کیا ہوتا ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن سے پتہ لگا کہ اس کے اندر صرف 10 سے 25% ڈرائی میٹر موجود ہوتا ہے باقی جو ہے وہ وارٹر ہوتا ہے وارٹر کو اگر ایوپریٹ کر دیا جائے تو 10 to 25% آپ کو پاوڈر کی فارم میں ڈرائی میٹر ملے گا اس پاوڈر کا 90% کے قریب سکروز یعنی کہ ہماری آم چینی ہوتی ہے اور تقریباً 1% کمپوزیشن جو ہے وہ نائٹروجن کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلویم کی مین کمپوزیشن ہے وہ تقریباً 90% کے قریب سکروز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلویم سکروز کی ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے اب فلویم کے اندر ٹرانسپورٹ ہوتی کیسے ہے مکینزم اگزیکٹ کیا ہے تو شروع میں کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ فلویم کے اندر ٹرانسپورٹ ایکٹیو اور پیسیف مکینزم دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے لیکن بعد میں جو پیسیف ٹرانسپورٹ کی تھیوریز ہیں وہ زیادہ ایکسپٹیڈ اب سمجھی جاتی ہیں اس کے مقابلے میں ایکٹیف ٹرانسپورٹ کی جتنے تھیوریز تھیں وہ ساری کی ساری ڈسکارڈ کر دی گئیں کیونکہ ان کا کوئی سپورٹنگ ایویڈنس ہمیں نہیں ملا پیسیف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دو مکینزم کے ذریعے سے ہو سکتی ہے یا تو ڈیفیوشن کے ذریعے سے ہوتی ہے اور یہاں پھر ایک اور مکینزم ہے ایک اور تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریشر فلو تھیوری تو پریشر فلو تھیوری کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ڈیفیوشن جو ہے ارلی کو سائنٹس نے اس جیس کیا تھا کہ فلو ایم کے اندر ٹرانسپورٹ ڈیفیوشن کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن فلو ایم کے اندر عام طور پر جو سیپ موو کر رہا ہوتا ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت ہائی ولاسٹی پر موو کرتا ہے اپ ٹو ون میٹر پر آر اور یہ سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ صرف ڈیفیوشن کی وجہ سے اتنی سپیڈ سے سیپ موو نہیں کر سکتا ڈیفیوشن جو ہے وہ جنرلی ہمیں پتا ہے کہ ایک بہت ہی سلو پروسس ہوتا ہے اور اگر سیپ کی موومنٹ صرف ڈیفیوشن کی وجہ سے ہو رہی ہوتی تو سیپ جو ہے وہ آٹھ سال میں ایک میٹر ٹریول کرتا اس کے مقابلے میں نورملی سیپ ایک گھنٹے میں ایک میٹر کا ڈسٹنس ٹریول کر لیتا ہے تو اس سے ہمیں پتا لگا کہ ڈیفیوشن بھی ریسپونسبل نہیں ہے فلویم ٹرانسپورٹ کے لیے بلکہ کوئی اور میکنزم ہے جو فلویم کو موو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس جیسے یہ ڈیفیوشن کا آئیڈیا بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی بلکہ جو سیکنڈ تھیوری ہے پریشر فلو تھیوری ہے وہ ایکچولی ریسپونسبل ہے مومنٹ آف فلویم کی یہ پریشر فلو تھیوری ارنسٹ منچ نے نائنٹین تھرٹی میں پروپوز کی تھی اور یہ وائلی ایکسپٹیڈ تھیوری ہے اور اس کے مطابق جو سورس ہے اور سنکھ ہے ان دونوں کے درمیان میں پریشر کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہ پریشر کا ڈیفرنس پیدا ہوتا ہے اسموسیس کی وجہ سے اور اس پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے سبسٹینسز جو ہیں وہ سورس سے سنکھ تک فلو کرتے ہیں اب ایکچولی ہوتا کیا ہے سورس کے سیلز جو ہیں وہ گلوکوز سنتسائز کر رہے ہیں اور فوتو سنتسز کے نتیجے میں گلوکوز بن رہا ہے اور اس میں سے کچھ گلوکوز جو ہے وہ لیف کا سیل جو سنتسائز کر رہا ہے ایکچولی گلوکوز وہ ہی خود استعمال کر لیتا ہے اپنے لیونگ سسٹم کو چلانے کے لیے لیکن سکروز جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پروڈیوز ہوتی ہے تو وہ جو ایکسس امال میں جو گلوکوز پروڈیوز ہوتی ہے اس میں سے کچھ گلوکوز کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے سکروز میں جو کہ ایک نون ریڈیوسنگ شگر ہے اور یہ نون ریڈیوسنگ شگر پھر ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے پلانٹس کے اندر جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے کاربوائیڈیٹس کی وہ اندھی فارم آف سکروز ہی ہوتی ہے اب سکروز کیسے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پیرنکائما سیلز ہیں جن کے اندر فوٹو سنتسز ہو رہی ہے ان سیلز سے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے سکروز کو پمپ کر دیا جاتا ہے کمپینین سیلز کے اندر لیف میں جب یہ جو پیرنکائما سیلز ہیں ان کے قریب سے ہی چھوٹی موٹی وین لازمی طور پر گزر رہی ہوتی ہے اور اس وین کے اندر فلویم ٹیشو موجود ہوتا ہے تو اس فلویم ٹیشو کے کمپینین سیلز کے اندر ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ایکسٹرا سکروز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر دی جاتی ہے اب کمپینین سیلز جو ہیں وہ ڈیفیوزن کے ذریعے سے اپنی ایکسس سکروز کو سیو ٹیوبز کے اندر ڈالتے رہتے ہیں اور کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ سیو ٹیوبز اور کمپینین سیلز کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے سے سراغ ہوتے ہیں جن کو ہم پلازمو ڈس میٹا کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے سارے سکروز جو ہے وہ پلازمو ڈس میٹا سے ٹرائول کر کے اور سیو ٹیوب کے اندر آ جاتی ہے اب اس کی وجہ سے سکروز کا لیول جو ہے وہ سیو ٹیوب کے اندر کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ فردہ ڈیفیوزن یہاں پہ نہیں ہو سکتی تو مزید سکروز جو ہے اس کے اندر ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے کمپینین سیلز جو ہیں وہ بھرتے رہتے ہیں اور آلٹی میڈلی سکروز کی کنسٹریشن سیو ٹیوب کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ زیادہ تر سن پلاسٹ پاتھوے سے ہوتی ہے بہت کم سکروز ایسا ہوتا ہے جو اپو پلاسٹ پاتھوے سے موو کرے پھر جب سیو ٹیوب کے اندر یہ سکروز کی اماؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ساتھ ہی زائلم ویسلز بھی ہیں فلویم کے بلکل ساتھ ساتھ زائلم ویسلز موجود ہوتی ہیں اور زائلم ویسلز میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی موجود ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پانی جب سکروز کی کنسٹریشن سیو ٹیوب میں زیادہ ہے تو پانی موو کرتا ہے اسموسیس کے ذریعے سے زائلم سے موو کر کے وہ سیو ٹیوب کے اندر آ جاتا ہے اب اس کی وجہ سے ultimately کیا ہوتا ہے کہ overall یہاں پہ سکروز بھی بہت زیادہ ہے اور پانی بھی بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے پریشر جنریٹ ہوتا ہے اور یہ ہائٹو سٹیٹک پریشر کی وجہ سے ultimately فلویم موو کرنا شروع کرتا ہے سیو ٹیوب میں مزید نیچے کی طرف اور گزرتا ہوا سٹیم سے گزرتا گزرتا فلو ہوتے ہوتے ultimately سنگھ تک پہنچ جاتا ہے اب جب یہ سنگھ تک پہنچ جاتا ہے یعنی کہ fruit میں یا roots تک پہنچ گیا ہے سنگھ تک پہنچ گیا ہے تو وہاں پر پھر یہ cross کرتا ہے cell walls اور epoplast pathway سے ہوتا ہوا ultimately سنگھ کے سیلز میں پہنچ جاتا ہے اب جب یہ پانی اور سکروز کا سیپ بنا ہوا سنگھ کے سیلز تک پہنچا ہے تو یہاں سے سکروز جب diffuse ہو کے move کرتی ہے سنگھ کے سیلز میں تو اسی وقت پانی بھی جو ہے اسے opposite direction میں move کر جاتا ہے اور وہ واپس xylem میں load ہو جاتا ہے اور وہاں سے پانی جو ہے جو بھی اس کا کام تھا وہ اپنا کام کرتا ہے اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ اوپر سے جو سیپ بنا تھا یعنی کہ leaves وغیرہ کے اندر جو سیپ xylem میں load ہوا تھا وہ high pressure کی وجہ سے tubes کے اندر فردر آگے move کیا اور move کر کے ultimately sink میں یا fruit اور roots وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ultimately store ہو گیا آج کے lecture میں ہم لوگوں نے study کیے ہے organic solutes کی transport flowem کے ذریعے سے اور ہم نے کہا ہے کہ flowem جو ہے وہ vascular bundle کا حصہ ہوتی ہے اور اس کے اندر specialized cells ہوتے ہیں جن کو ہم sieve tubes کہتے ہیں اور یہ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوتے ہیں سراخ کے ذریعے سے اور ان کے درمیان میں ایک جالی دار plate ہوتی ہے جس کو ہم sieve plate کہتے ہیں یہ transport جو ہے وہ bi directional transport ہوتی ہے جس جگہ سے food بنا کر بھیجی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم source کہتے ہیں اور جس جگہ پہ وہ food استعمال ہونی ہے یا store ہونی ہے اس کو ہم sink کہتے ہیں اور وقت پڑھنے پر sink سے اگر food store کر دیئے تو وہاں سے دوبارہ اٹھا کے واپس بھی بھیجی جا سکتی ہے پھر ہم نے یہ پڑھا کہ فلویم کے اندر transport کا mechanism explain کرنے کے لیے جو theory ہے اس کو ہم pressure flow theory کہتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ carbohydrates کو فلویم کے اندر active transport کے ذریعے سے pump کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پانی بھی asmosis کے ذریعے سے فلویم کے اندر آ جاتا ہے xylem سے اب پانی اور carbohydrates کی موجودگی کی وجہ سے sieve tube جو ہے وہ بھر جاتی ہے اس کے اندر pressure generate ہوتا ہے اور اس pressure کی وجہ سے یہ sap move کرتا ہے اور ultimately یہ pressure سے move کرتے کرتے sink تک پہنچ جاتا ہے sink سے اس کو active transport کے ذریعے سے دوبارہ سے واپس cells کے اندر sink کے cells میں load کر لیا جاتا ہے thank you موسیقی موسیقی موسیقی